محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس واقعے سے ہمارے لئے لرننگ اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کتنے محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کسی ہمسائے پہ مطلب بلکل ٹرسٹ نہیں کر سکتے اندہ گلی میں نہیں کر سکتے اس لئے خدا رہا جہاں پہ بھی یہ معصوم بچے ہوتے ہیں تو جب بھی جہاں پہ بھی یہ جائیں تو ان کے ساتھ کسی بڑے کو ضرور بھیجیں اور ان کو اکیلے کو کسی بھی صورت میں باہر نہ جانے دیں اور دوسرا اسی سوسائٹی میں جو لوگ اس طرح کے کوئی بھی مشکوک حرکات میں ملوث ہیں تو ان کی بابت آپ کو فل فور جو ہے وہ نزدیکی کسی بھی پولی سٹیشن میں مطلب کرنا چاہیے تاکہ اسی وقت اس چیز کو جو ہے وہ مطلب نوٹس لیتے ہوئے اس کے خلاف کو کاروائی کی جائے دیکھیں اگست میں بائیس اگست کو یہ وقوع ریپورٹ ہوا آفٹر ایف آئی آر زہر ہے اس وقت یہ ہمارے لئے ایسا کیس تھا کہ اس میں ایک چھوٹا بچہ ہے جو اپنے بابت کچھ نہیں بتا سکتا ہے دیکھ ٹائم تو یہی لگ رہا تھا کہ جس طرح اس کے والدین نے شاکہ اظہار کیا کہ فلان فلان پہ ہمیں شاکہ ہے کہ انہوں نے ہمارے بچے کو اغوا کیا تو اس کے اوپر نو ڈاؤٹ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ٹریس کرنی پڑتی ہیں اس میں کیمرہ کی مدد لی جاتی ہے باقی بہت ساری چیزیں جس کے اوپر شاکہ ہے پھر اس کی ٹریسنگ کی جاتی ہے تو یہ سارا جتنا بھی سائنٹیفک سائنٹیفک وارک جتنا بھی تھا یہ ایسے چھو اور اس کی ٹیم نے دین رات اس کے اوپر محنت کی اور آلٹی میٹلی تو اس بچے کے بارے میں الحمدللہ باقی سارا کچھ ہوتا اللہ تعالی کی رحمت سے یہ تو آخر کار چھے تاریخ کو مطلب اس بچے کی کہیں پہ پریزنس کی متعلق جو ہے وہ جس طرح جو کسیر انفرمیشن نیٹورک بھی سارا پھلایا ہوا تھا سیویز میں تو اس بچے کی پریزنس کے بارے میں جیسے ہی اطلاع ملتی ہے کہ فلا جگہ پہ بچہ جو ہے وہ دیکھا گیا تو کھیکلی ریسپانڈ کرتے ہوئے وہاں سے بچہ جو ہے وہ باپ اللہ تعالی کی رکبت